جی آئیٹم نمبر سیون اصد کیسے صاحب تو موو آئیٹم نمبر سیون کالنگ اٹینشور فرہ منسٹر فرورٹر رسورسز یہ آپ کو بھی پروسیجر پتا ہے کہ جب یہ ایک سو اسی دن اگر کمپلیٹ ہو جاتے تو یہ آٹومیٹکلی لیپس ہو جانا تھا اب ایک سو اسی دن پورے نہیں ایک سو بیس دن تو اس سے پہلے انہوں نے کرنا تھا اور اب کمیٹی کو ریفر ہو گیا اب کمیٹی میں آپ لوگ فیصہ کریں گے اس کا کیا ہونے جی آئیٹم نمبر سیون میں نے نماز کی بریک کرنی اس کے بعد بات کر لیے جی انصد کیسے صاحب تو موو آئیٹم نمبر سیون آہ توجہ دلاو نوٹس ہے جی وزید برائے آبی مسائل کی توجہ عوام میں گہری تشویش کا باعث بننے والے فوری عوامی اہمیت کے معاملے کی جانب دلائیں گے جو غازی بروتہ پد بجلی منصوبی کی متاثرین کو درپیش مسائل سمیت درزمین پانی کی سطح کم ہونے سے متعلق ہے جی آہ منسٹر صاحب بریف سٹیٹمنٹ دی یہ ایشو ہے جی ایسا کہ میرے میری صرف یہ استعداد تھی کہ وزیر موصوف اور جو آفیشلز بھی ہیں ریسپونسبل وہ اس وقت چائنہ ہیں کیونکہ وارٹر ریسورسز کے حوالے سے وہاں پہ کافی ساری ڈیویلپمنٹس ہیں ہمارے آپ کو معلوم ہیں جی دی امیر بھاشا ڈیم اور ان کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے اور چائنیز حکومت کے کچھ ہیں ہمارے ساتھ انٹرسٹ ایسے تو زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ اگر اصد کیسر صاحب اگر مناسب سمجھے تو منڈے کو پسائشن بھی ہے وہ ہوں گے یہاں پہ اگر آپ اسے رول آور کرنا چاہتے ہیں منڈے کو تو وہاں پہ لے جاتے ہیں ورنہ سر کمیٹی بن جاتی ہے وارٹر ریسورسز کی میں وزیر موصوف سے کہوں گا کہ اصد کیسر صاحب سے وہ مشاورت کر لیں اگر یہ معاملہ ایسا ہے جو کمیٹی کو جانا چاہیے تو ان کی کنسنٹ سے وہاں چلا جائے گا زیادہ بہتر ہوگا سر کیونکہ لوگوں کے کہتے ہیں کہ جی ایشیوز ہے وہاں پہ وہ وارٹر لیول کی وجہ سے بھی پرابلم ہے تو زیادہ بہتر حل نکلے گا اگر سر آپ وزیر صاحب کو آنے دیں بہتری ہو جائے گی جی اصد صاحب آپ کی بہت مہربانی جی شکریہ میں صرف پتہ کہتا ہوں کہ یہ معوضات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا ہے کیا جنابی سپیکر جب میں یہاں مجھے میرے پاس میں پوزیشن تھی از سپیکر تو ایک یہ بنیادی غازی بروتہ جو ڈیم بنا ہے یہ ہمارے گاؤں دیہات کی جو دریائے سن کہتے ہیں یہ پانی ہمارے دریاؤں پہ ہمارے گاؤں پہ دیہات پہ یہ تقریباً ون ایٹی یعنی ایک سو اسی گاؤں ہیں جو کہ اس دریاؤں کے کنارے ہیں اور اس دریاؤں کے ساتھ ہمارا پورا تاریخ ہے اس میں ہوا یہ کہ جب یہ غازی بروتہ ڈیم بن رہا تھا تو اس وقت ہمارے جو لوکل جو اس وقت جو بھی حکومتی صوبائی یا وفاق میں انہوں نے ہمارے لوکل کمیونٹی کو آن بورڈ نہیں رکھا اور نہ ان کی جو گریبینسز ہے یا ان کسی جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور خاص کر جو اس سے جو آہ معاشی مسائل پیدا ہوئے ہمارے لوکل لوگوں کی کیونکہ ہر گاؤں کے اندر تقریباً کوئی سو سے زیادہ وہاں پچھلی سے مطالق لوگ تھے اور ساتھ ساتھ وہاں بڑے بڑے بیلاجات تھے اب میں بھی انٹرسٹلنگ بتاؤں جی کہ یہ جب سرد موسم آتا ہے تو پانی کم ہو جاتا ہے کیونکہ آہ تربیلہ سے جو پانی آتا تھا تو وہ اس وقت جب غازی بروتہ ڈیم نہیں بناتا تو اس وقت یہ تین سو کیومکس تین سو کیومکس پانی سردیوں میں یعنی نومبر دسمبر جنوری فروری مارچ اپریل تک چلتا تھا اس پہ ہمارا جو ہے نا پچھلی کا جو بزنس تھا ہمارے لوکل کمیٹی کا بہت زیادہ ہوتا تھا ہوا یہ کہ ابھی وہ تین سو کیومکس پانی اس کی جگہ ابھی صرف اٹائیس کیومکس پانی علاقے کو دیا جا رہا ہے یعنی پہلے دفعہ جو اللہ نے ہمیں ایک نعمت دی تھی کہ جس طرح ہمارے علاقے پیسے یہ پانی گزرتا تھا وہاں لوگ صرف تبری کے لئے آتے تھے وہاں پکنک ہوتے تھی وہاں بیلجات تھی اور بیلجات کیوں میں بات پتا ہوں نہیں جب یہ غازی بروتہ ڈیم نہیں بناتا تو یہاں سولہ آزار نو سو ایکڑ سولہ آزار نو سو ایکڑ علاقے پہ جنگل آتے اور ابھی جو سٹیٹسٹک ہے وابڈا ڈپارٹمنٹ کی اپنی کنسلٹنسی کے تحادی میں وہ بات کر رہا ہوں وہ ہے سات سو اسی ایکڑ یعنی کہاں سولہ آزار نو سو ایکڑ اور کہیں سات سو یعنی بیلجات ختم ہو گئی پشنی کا کاروبار ختم ہو گیا نہ ہمارے علاقے کو بجدی کی کوئی سہولت دی گئی نہ آپ کی بھی ادھر ماشاءاللہ ہے ادھر آپ کیا گدونی سٹیٹ میں کارخانہ ہے آپ کو توڑا بہت علم ہوگا ضرور کہ تربیلا ڈیم جو بنا اس وقت جو ہمارے نمائن دنگی تھی یا جو عقوبت بنی انہوں نے بھی اس ایگریمنٹ میں ہمارے لوگوں کا یعنی پاریسی جو بینجلی بنتا ہے وہ کوئی میرے خیال میں چیس سات روپے پہ بنتا ہے اور ابھی ہمیں ملتا ہے بہا ساتھ روپے پہ پی یونٹ کل ہمارے علاقے میں اسی اوپر بڑا استجاج گیا ہے ہمارا مطالبہ اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ ہمارے علاقے کا پانی تھا ہمارے علاقے پیسے گزر رہا تھا آپ میرا بانی کریں ہمیں اپنے علاقے میں کم از کم اس پانی کو بہنے دیں اور ہم نے ابھی اتنا مطالبہ کیا کہ چلو آپ تین سو کیومکس نہیں دے سکتے تو آپ کم از کم ہمیں دے دے پچتر کیومکس پچتر سیونٹی فائو کیومکس دوسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے جو ایفیکٹی زنس کے جس کی فشلی تباہ ہو گئی جو بیلجات تباہ ہو گئے اور خاص کر جو ڈیم بنا ہے ہمارے علاقے کی لوگوں کا یہ مطالبہ ہے کہ تربیلہ ڈیم اور غادی بارتر ڈیم میں جو بجلی بنتی ہے کم از کم جو ہماری پانی کی جو جو اورجنس کی قیمت ہے یعنی سات روپے پینوٹ جو انہا ہمارے علاقے کی دی جائے یہ پوری دنیا میں ہوا ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ منگل کو اس کو لے کے جائیں تاکہ منیسٹر صاحب بھی ہوگا اور میرے خواہش ہی ہوگی کہ یہ منڈے کو منڈے کو اور یہ جو خاص کر جو منیسٹر صاحب بھی ہوگا میرے ریکویسٹ کمیٹی میں جائیں کیونکہ اس وقت ہمارے علاقے میں اٹھارہ 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 گینٹی لوٹیننگ ہو رہا ہے یعنی وہ علاقہ جو بجلی پیدا کر رہی ہے تربیلہ ڈیم جو ہمارے علاقے میں ہیں خاضی بروتہ ڈیم جو ہم سے پانی لیا گیا ہے اس کو اٹھارہ اٹھارہ بدترین لوٹیننگ کیا جا رہا ہے بھئی ہم بجلی پیدا کر رہے ہیں آپ نے ہم سے پانی چینہ پانی جو ہے ہمارے علاقے کے پانی جو اس علاقے پر گزرتا تھا وہ پانی نہیں ہے اس وقت وہاں لوٹیننگ ہو رہی ہے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ایک تو تربیلہ میں ہمارے علاقے کی لوگوں کو جاب میں کوٹھا دیے جائے وہاں لوٹیننگ کا خاتمہ کیا جائے وہاں جو ہماری قیمت ہے وہ قیمت جو کہ بجلی کی جو اوریجنل جوڑل پر بنتا ہے اس کے مطابق دیا جائے شکریہ جنران شکریہ میں سیکٹری صاحب تشریف رکھتے ہیں اگر آپ نماز پڑھ کے میرے چیمبر میں آ جائیں تو سیکٹری صاحب آپ بھی